سوال یہ ہے کہ کمپنی کے سی او چیف ایگزگیٹیو آفیسر اینڈ دہ شیئر پرائس یعنی ان کے بیچ میں کیا ریلیشنشپ ہے کہ ایک کمپنی کا سی او جب چینج ہوتا ہے تو اس سے شیئر پرائس پہ کیا ایمپیکٹ آتا ہے اچھا یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے پوسٹ کیا تھا رگارڈنگ دہ سٹار بکس سی او اینڈ دہ شیئر پرائس اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ سر یہ کیا ریلیشنشپ ہے کہ سی او اپ ڈاؤن ہو اور اس کا ایفیکٹ مارکٹ میں آ جائے تو اس کا کیا ریلیشن ہے اس پہ بات کریں تو دیکھیں ابھی میں اس پہ آتا ہوں سٹار بکس پہ بھی آتا ہوں لیکن اگر آپ کو یاد ہو ایپل کمپنی کے جو سی او if you remember the big guy سٹیف جوبز سب سے مشہور آدمی سٹیف جوبز اگر آپ کو یاد ہو جو اس کی صحت تھی وہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی اس کی اس کا ویٹ گرتا تھا نا یعنی جب لوگ اس کو دیکھتے تھے شیئر آلڈر اور پبلک کہ اس کا ویٹ گر رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا تھا شیئر پرائس پہ یعنی لوگ کا شیئر آلڈر کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا تھا اور آلٹیمیٹلی شیئر پرائس گر جاتی تھی جہاں وہ لگتا تھا صحت مند ہو رہا ہے شیئر پرائس اوپر جانا شروع ہو جاتی تھی اس طرح اگر آپ کو یاد ہو سٹینڈر چارٹر کے سی او شہزاد ڈارا کا کہ ان کے جانے کے بعد بھی کیا ہوا یہ شیئر پرائس نے بغیدہ دو لوور لاک لیے تھے ابھی میں سٹار بکس پہ بھی آتا ہوں لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں دیکھیں جو سٹاک مارکٹ ہے ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیئر پرائس جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے کہ فنینشل ریزلٹس اچھے ہوں ارننگ پر شیئر کو دیکھ کے چلے گی نیٹ پروفٹ کو لیکوڈیٹی کو کوئی نئی پروڈکس آئیں گی اس کو لیکن یہ چیف ایگزگیٹیو افیسر کے آنے اور جانے سے شیئر پرائس پہ کیوں ایفیکٹ پڑھا ہے تو دیکھیں سی او کی پوزیشن کو سمجھیں the highest official rank of the company the head of the company is like a captain ship کا captain یا گاڑی کا driver یا جہاز کا pilot تو آپ بتائیں اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ہاتھ میں سارے options ہوتے ہیں strategy کے کہ کدھر cut لینا ہے کب break لگانی ہے کتنی race دینی ہے کتنی gas دینی ہے ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں یعنی وہ ایک ایسی اہم position ہوتی ہے کہ وہ اصل میں innovation growth وہ نئی products لے کے آجے جیسے CEO change ہوا competition کا style بنجھنے لے گا marketing strategies بدل جائیں گی تو ظاہر ہے stock market آپ کو بتا ہے وہ تو چلتی news اور perception سے اور shareholder کے confidence ہے ایک بہت بڑا impact shareholder ایک بہت بڑی چیز shareholder کا confidence ہے تو ابھی CEO نے کوئی performance دی نہیں ہوتی ابھی تو وہ صرف news آتی ہے کہ then this guy is going to come صحیح ہے نا and he'll be the position he'll be taking the position یا ایک فلانا CEO جو existing CEO کو بہت اہم آدمی ہے اور وہ resign کر رہا ہے suddenly یا اس کی death ہو گئی کوئی بھی وجہ ہے اگدم share price floor پہ آ جاتی ہے یا کوئی نیا CEO آنے والا ہے صرف news کی وجہ سے بھی کہ ابھی وہ join کرے گا after 6 months اور share price ایک دم اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے یہ دیکھا اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی وہ young ہے وہ innovation لے کے آئے گا growth لے کے آئے گا اب کوئی ایک بڑا بابا آنے والا ہے ہاں پوری زندگی بھی بولا اس کا کوئی brand image بھی نہیں تھا اچھا brand image بھی بڑا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ market میں اس کا corporate image کیسا ہے پدلا وہ تو ہے ہی بالکل فارغ اس کے دماغ میں کوئی ideas بھی نہیں ہے age بھی اتنی زیادہ ہے shareholder میں بولتے ہیں یار ہی پتہ نہیں کس بندے کو لا رہے ہیں صحیح یا اس کے آنے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا لیکن جب کوئی ایسا ہی creative innovative شخص لے کے آئے ہیں اب میں اس کی بات کرو اگر starbucks کے CEO کی جیسے ابھی starbucks کی share price میں نے ایک post ڈالا تھا may 1st کو i believe کہ بھائی starbucks جو ہے اس کی share price 52 weeks low ہوئی بھی تھی 73 72 ڈالر ہوئی بھی تھی اور لیکن کچھ ہی دو تین مہینے کے اندر ہی کیا ہوا کہ ایک دم یہ CEO کی نیوز آئی جو برائن نکل اس کو لے کے آئے اور share price نے تین چار مہینے کے اندر ہی change کتنا لیا 20 25% change لیا یعنی قریب 100 ڈالر کے قریب اس کی share price آگئی ایک دم اتنا اوپر چلے گئی وجہ کیا ہے اور آپ کو پوتے ابھی میں اس کے package پہ بھی آتا ہوں اصل میں اگر آپ اس کی history دیکھیں اس شخص کی تو یہ پہلے بھی restaurant industry میں یہ تھا ابھی اس کو لائیں starbucks اس کو لے کے آئے چپوٹلے سے چپوٹلے کے بہت برے حال آتے when he joined اور اس نے بقیدہ اس کو لے کے چلا ساری چیزیں پھر چپوٹلے سے پہلے اس کا پھر وہی food کا تھا taco bell اس میں اس کا اسی ہی ہوتا تو اس طریقے سے ہی چلتے ہوئے آرہا ہے اور اب starbucks کا اور یعنی لوگوں کی expectation اس سے بہت زیادہ ہے صحیح ہے نا اور اس کو package بھی ایسا دیا ہے کہ یہ صرف اس سال کا package بننے والا ہے ایک سال ایک ملین ڈالر اگر پاکستانی روپیز میں بات کرو تو قریب اٹھائیس سے تیس کروڑ پہ ہوتے ہیں ون ملین ڈالر یہاں بات ہو رہی ہے ون ہنڈرین تھرٹین ملین ڈالر کہ اگر وہ سارے بونسز یہ اچیف کر لے تو صحیح ہے نا اور ظاہرہ وہ اس کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوگا جو جس حساب سے انویشن وغیرہ اور مزے کی بات دوتا ہوں اور ابھی جھٹکہ لگے گا ایک تو ایک سو تیرہ ملین ڈالر دوسرا وقت فروم ہوم کہ گھر سے کام کرو یعنی یہاں ایڈزن نیڈ ٹو ٹریول تو سی ایٹل کیونکہ سی ایٹل میں ہے سٹار وکس ہی لیوز ان کیلیفورنیا اس کو وہیں آفیس دے دیا وہ بھی سارا خرچہ سب سٹار وکس اٹھائے گی اور بولا جی تو میں در سے کام کرو اور کبھی کے بار کسٹمر سے ملنا ہے یا میجر سٹیکھولڈر سے تو دین یو ہاں کورپرٹ پرائیوٹ جیٹ وہ اس کو دے دیا ہے اجا اس پہ شور بھی بہت مچ رہا ہے زہرہ وہ شہرولڈرز اور پبلک وہ سب شور بھی مچ رہا ہے ایوہن ایمپلوئیز بھی کہہ رہے ہیں کہ ونیٹس بہت فلیکس بلیٹی تو لوگر لیول ایمپلوئیز تو آپ بلتے ہو کہ نہیں ہاں 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 ویٹس بہت فلیکس بہت فلیکس بہت دے دی ہے لیکن ظاہر ہے کیپٹن کیپٹن ہی ہوتا ہے دوسرا ایک بہت بڑا شوریز بات کبھی یہ سسٹینیبیلٹی کا کہ سٹار بکس آلویز ٹاک آؤٹ سسٹینیبیلٹی پلانٹ انوائرمنٹ نیچر یہ وہ ساری چیزیں کہ بھئی ہمارے کپ ریسائکلڈ ہوں گے یہ وہ تو وڈ آباوٹ دس کورپرٹ جیٹ کہ بھئی یہ جیٹ جائے گا ایک بندے کو لے کے جائے گا پھر لے کے آئے گا پھر لے کے جائے گا پھر لے کے آئے گا اس کو ادھر ہی موف کر دو نا سٹار بکس کے سامنے وہاں کیوں نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک شور چل رہا ہے تو خیر اینیویز کہانی آپ سمجھ گئے کہ کس طریقے سے ایک سی او کے آنے جانے سے آنے اور جانے سے اس کی نیوز کا ہی امپیکٹ لے لیتا ہے بھئی یہ ابھی تو دیکھو پرفارمنس اس نے دی گی یہ بھی تو پرفارمنس یہ دے گا اور وہ سکتا ہے نہ بھی دے انہوں صحیح ہے نا لیکن اس کی صرف نیوز کے آنے سے ہی شیئر پرائز نے پچھے سٹا کا امپیکٹ لے لیا تو یہ وجہ ہوتی ہے یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں and you have a great day now thank you